اسلام علیکم امید ہے آپ لگ بلکل خیریت سے ہوں گے اس جو آپ سکرین پر فاؤنڈیشن دیکھ رہے ہیں ریڈ جین سنگ فاؤنڈیشن ہے اس سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آپ سنیک پر اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت ایک ویڈیو میں نے اٹیچ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کمال کوریج ہے اسی طرح سے وارٹر پروف اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے فوگز جو اس لیکویڈ فاؤنڈیشن کو خود ٹرائے کرنا چاہتی ہیں تو یہ دراز پر بھی اویلیبل ہے اور اگر پرائس کی بات کریں تو اباب 3000 ہے اس لیکویڈ فاؤنڈیشن میں جس 3 شیڈز ہیں برائٹ، وائٹ اور نیچرل ان تینوں شیڈز میں سے جو شیڈ آپ یوز کر سکتی ہیں وہ نیچرل ہے کیونکہ برائٹ اور وائٹ ایکسٹرا فیر لوگوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اب اگر اس فاؤنڈیشن کے کلیمز کی بات کریں تو یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتی ہے فول کوریج ہونے کے ساتھ ساتھ لائٹ ویڈ فاؤنڈیشن ہے الٹرا سمودھ فینش دیتی ہے جیسا کہ یہ فاؤنڈیشن فول کوریج بتائی جاتی ہے اس حساب سے اگر ہم اس کی کونسسٹینسی کو چیک کریں تو کافی رنی دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ان ویڈیوز میں یہ بھی صاف صاف دکھائی جاتا ہے کہ نہ صرف یہ فاؤنڈیشن وارٹر پروف ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر پروف بھی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوریج فاؤنڈیشن واقعی اتنی میجیکل ہے یا پھر یہ سب جھوٹ ہے اور یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی یہ سنیسا فاؤنڈیشن اگر آپ کو یاد ہو وہ ٹک ٹاک سنیک دونوں پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی تھی بعد میں جب لوگوں نے اس پرڈکٹ کو یوز کیا اس کے ریویوز آئے تو پتہ چلا کہ ایک نارمل سی میک اپ بیس ہے اس کے علاوہ اس کوریج فاؤنڈیشن کو اپلائے کرنے کا جو میتھڈ ویڈیوز میں شوکیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کو پہلے آپ نے پانی میں ڈیپ کرنا ہے اور اگر آپ میرے ریگلر ویور ہیں میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ ٹرک آپ کو الریڈی سکھا چکی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فاؤنڈیشن کا ریزلٹ اچھا ہو سمودھ فینش ہو تو آپ فاؤنڈیشن کی اپلیکیشن سے پہلے اس کو تھنڈے پانی میں ہلکا سا ڈیپ کر لیا کریں اور یہاں پر جو فاؤنڈیشن میں یوز کر رہی ہوں یہ ریڈ جنسنگ بلکل نہیں ہے بلکہ میں نے یہاں پر مس روز کی تھوڑی سی کوئنٹریٹی لی ہے اس کو پانی میں ڈیپ کیا ہے اب میں اس کو بلکل اسی طرح سے جیسا کہ ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے فیس پر اپلائی کر کے ٹیپ ٹیپ کر کے سیٹ کر رہی ہوں اور فاؤنڈیشن کو بلکل اسی طرح سے سیٹ کریں گے مینز ہم بلینڈر کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ پاف کا استعمال کریں گے اس طرح کا پاف کمپیکٹ پاودر میں آتا ہے اور یہاں پر میں پاف کی مدد سے فاؤنڈیشن کو ٹیپ ٹیپ کر کے سیٹ کر رہی ہوں اور نہ ہی یہاں پر میں نے کسی قسم کے فیلٹر کا استعمال کیا ہے نہ ہی یہاں پر میں نے کسی قسم کے کوئی بیوٹی ایفیکٹس ایڈ کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک افورڈیبل فاؤنڈیشن کتنے اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے اگر آپ اس چینل کے ریگلر بیور ہیں تو آپ کو یاد ہوگا فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کی یہ ٹرک میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں تو اب ہم یہاں پر اس کے ٹرانسفر پروف ہونے کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں فاؤنڈیشن بلکل ٹرانسفر نہیں ہوئی حالانکہ یہ وہ ایکسپینسیو وائرل فاؤنڈیشن نہیں ہے مس روز کے افورڈیبل فاؤنڈیشن ہے اور اب میں یہاں پر اس کے وارٹر پروف ہونے کا ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے یہاں پر وارٹر سپریگ کیا اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہلکا سا ویٹ ہوا ہے لیکن فاؤنڈیشن ٹرانسفر نہیں ہوئی اگر آپ کے پاس پرسنل یوز کے لیے کوئی اچھی فاؤنڈیشن موجود ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس فاؤنڈیشن پر انویسٹ کریں اور اگر آپ نے اس سے پہلے سنیسہ فاؤنڈیشن یوز کی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بالکل سیم وہی چیز ہے پھر بھی اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتی ہیں تو درست پر بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ الی ایکسپریس پر بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو اس ریڈ جینسنگ اکورین فاؤنڈیشن کو یوز کر چکے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا جی تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شروع کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بک اور انسٹا دونوں پر فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ